حکومت کا تختہ الٹنے اور صدر نکولوس مدورو کو پکڑنے کا الزام ونیزویلا کی عدالت نے امریکی سپیشل فورسز کے دو سابق فوجیوں کو بیس بیس برس قید کی سزا سنا دی ہے ونیزویلا کے چیف پروسیکیوٹر نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ سابق امریکی فوجیوں لیوک ڈینمان اور ایرن بیری نے چار مئی کو تیسرے سابق امریکی فوجی کے ذریعے آپریشن میں حصہ لینے کا اعتراف کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ تیسرہ امریکی فوجی اس وقت واشنگٹن میں موجود ہے پرین ویلیم نے بتایا ہے کہ امریکی فوجیوں نے حقائق کے لیے اپنی ذمہ داری تسلیم کی ہے انہوں نے مزید بتایا ہے کہ مقدمہ درجنوں دیگر مدعی علیہان کے لیے بھی جاری رہے گا فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے امریکی فوج کے ایک سابق اعتدار نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ ان کے تربیتی آفتہ دو امریکی حلکار اس وقت وینز ویلا کی حکومت کی تحویل میں ہیں امریکی فوج کے سینئر اعتدار جارڈن گوڈریو نے کہا ہے کہ دو امریکی ایرن بیری اور لیوک ڈینمن ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور انہیں پکڑ لیا گیا ہے وہ میرے آدمی تھے اور میرے ساتھ کام کر رہے تھے